جہاں نئے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ برمینگم سٹیٹی یونیورسٹی کی جو بیک سائیڈ ہے نا مین کیمپس کی اس کے پیچھے ایک کنال ہے جس کو نائی ہے یہ برمینگم سٹیٹی یونیورسٹی کی بیک سائیڈ ہے جو مین کیمپس میں پڑھتے ہیں تو ادھر آ کے چل چل بھی انجوائیں جائے بھی کار سکتے ہیں لڑکا یہ دیل جو ہے اس کو لارا لگا رہا ہے چیکن مریانی کا مری کو برمینگم سٹیٹی یونیورسٹی باقی جو بھی آئے دوبشیوب اچھی ہے جو بھی باقی آج کا جو سینہ باہم کریں گے تو آپ کو ساخصانہ بتا ہوگا نہیں کہا سکتے ہیں اللہ اللہ جی کلاوز چاہے ہیں ہم جاہی نام بیدی ہونا ساتھے باستے پارٹی جاری انج کیتے ہیں کہ نہیں ساما بھائی یہ رہے تو اسی پارٹی ہے یا فرید اب آ لے گی تا ہیوں دیکھے باقی یار ہم یہ انہوں نے پارٹی کا انج کی ہے تو ہم کھاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں یہ سارے سٹوڈنٹ بھی بیٹھی ہیں کن میں بیٹھی دیکھیں کھولنے تو میٹھ پھائیں یہ لالا جی جو کلاس میں ہمیں کھانا ملا تھا اس پر لڑ پہ رہے ہیں عبداللہ are you happy براؤنی کا ہے عبداللہ عبداللہ سائرہ کو رسطہ دو ہے سائرہ کو رسطہ دو ہے سائرہ کہتی 5 سائرہ 5 پونڈ چیپ واپو کا حدید ایسی طرح ہو رہا ہے بھائی 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 ایسی طرح کی وقت میند ہے سائرہ اسامہ اسانہ اسی طرح رہے ہیں اس طرح باہر آئید بھائید 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 صبح صبح بھائید وہ آسطریلیہ سے آئی ہے نا ہاں یہاں سپورٹ کی ٹیم بھیلی بار اسٹریلیا سے آئی تھی آج یہ پتہ نہیں کیا سین چل رہا ہے یہ بڑا انکلوسیف پلچہ رہا ہے یہ انوائٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ ٹیمز کو اور پھر انوائٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو بریک فاسٹ پہ بھی انوائٹ کرتے ہیں فریق نہیں ہمیں نہیں ہمیں آج انہوں نے ہمارے ٹیچر سکورٹ نے وہ پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں آپ پھر انوائٹ ٹیئے ہیں تو باقی ابھی پندرہ منڈ کی بریک ہتم ہوتی ہیں پھر نہیں بریک میں آتی ہیں اور آپ کو باقی خورس فردر بریف کر کر تینکیو بائی صاحب کلاس ہتم ہو گئی ہے میرے پیچھے دو بندے دیکھ رہے ہیں لڑکی لڑکا یہ دیر اس کو لارا لگا رہا ہے چیکن مریانی کا وہاں تیج ہو رہا یا صاحب یہ بائی صاحب کلاس ہتم ہو گئی ہے تو یہ بائی جو کہتے ہیں کہ میرا ذرا شوٹ شوٹن اور ذرا شوٹن کہہ رہا ہے کہ جب سے پاکستان سے آئے ہیں میں نے ایک فوٹو نہیں کھینچی اور آج فوٹو کھینچتے ہیں تو ابھی فوٹو کھینچنے کے لئے جا رہے ہیں ہم یہ تو ایک اچھا سا سپارٹ ہے برمنگم سٹی جنورسٹی کے بیک سائیڈ پر جترے ہیں جترے ہیں نئے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں برمنگم سٹی جنورسٹی جو بیک سائیڈ ہے نا مین کیمپس کی اس کے پیچھے ایک کنال ہے جس کو نیر کہتے ہیں بجابی اردو میں تو اس پہ جائیں گے آپ کو وہ تھوڑا سینشین بھی کیپچر کر کے دکھائیں گے اور ساٹھ شوٹ شوٹ بھی کریں گے یہ برمنگم سٹی جنورسٹی کی بیک سائیڈ ہے جو مین کیپس میں پڑتے ہیں تو ادھر آ کے چل شلی بھی انجائے بھی کار سکتے ہیں کہ یہ نیر ہے جس کے اوپر بھی آپ جتی ساڑ بھی جا رکھیں گے آپ کی تار دیکھیں گے دیزی سین ہے چند سین ہے اور ریزر کیمرا ما روزی رکھیں گے موسیقی 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 باقی آپ شروع شروع کر لیا ہے تو ہم چلتے ہیں آپ یوکے میں ایک کسی بھی ائرپورٹ پہ جب آپ لینڈ ہوتے ہیں تو جو امیگریشن افیسر ہوتے ہیں وہ اترتے ساتھ ہی جب آپ کی یعنی کہ آپ اترتے ہیں تو آپ سے پہلا قویسٹن یہ کرتا ہے کہ آپ ادھر جا کے کدھر رہو گے تو آپ اس کے لیے ایک ویلڈ آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے ادھر وائز آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے سب سے بحث یہ ہی ہے کہ آپ جب بھی پاکستان سے یا کسی بھی فارن کنٹری سے ادھر انگلینڈ میں اس کے لیے پڑھنے کے لیے آئیں تو اپنی اکاموڈیشن ہے جو بک کر کے آئیں ٹھیک ہے اس کے لیے سب سے جو بہترین پلیٹ فارم ہے وہ امبر سٹوڈنٹ والے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں سے پاکستان سے امبر سٹوڈنٹ پہ آپ اکاموڈیشن بک کریں ٹھیک ہے میں اپنا لنک نیچے ڈال دوں گا میرے لنک سے بھی کر سکتے ہوا ہے آپ کو دیکھر اسکاؤنٹ میں ملے گا تاکر آپ کے لیے کوئی پرابلم کریئٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو ائرپورٹ پہ اسے امبر آب سے پوچھیں گے آپ ان کو اپنا اکاموڈیشن کا اپنا ڈریس بتانا اور ایزی بکک آپ کے لیے ہو گا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ جو اس کو اندر جات رکھ دے ہاتی ہیں سوڑوڑی سوڑوڑی آگ دیکھ لیا نا تو اس نے کہا نہیں یہ بکارہ سے فری ہوکے تو آگے ہیں ہم در تھوڑا کھانا شانا بہت شک لگی تھی صبح تقریباً چھے بج آیا تھا یہ نورسٹی میں تو شام کے چھے ہوں گا آئیتا چھے بجے ہوں گا آئیتا اچھا اچھا مرانہ مارو مجھے کلاستی آگے آپ ساڑھے دس آئے ہو میں پورے ٹائم پہ آئے ہوں آج پہلی بار یہ بڑی زندگی میں پہلی بار پہلی بار آیا کیسے لیے کہ وہ چاہے اور وہ ملے گی کافی کے لئے انہوں نے ایکسپائر برونیز کلائی باقی دوسرے بندے آرہے آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کھانے ہیں یہ بھائی صاحب بندے پورے ہو گئے ہیں ادھر کھانے کے لئے تو باقی جب کھانا آتا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیس طرح یہ گلاسی جس طرح لگائی ہیں جیسے گرمی کا کیا سین ہے ایک سوپ اور ہو جائے نا مزہ آجائے چیز اچھا ہے اس کا ایک کھانے کے بعد کیا ہے مری نائس سوپ ہے بسم اللہ پڑھ لیں ماشاءاللہ لو جی کھانا آگیا ہم ہم شروع کریں گے ماشاءاللہ بھائی صاحب کھانا ادھر سے کھایا بڑا مزہ آیا جی بڑا اچھا ٹھےستہ بھائی کھا کے وہ جوان جا رہے ہیں تو باقی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئے گی اور بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک جائے دیجئے اللہ حافظ